ایمپورٹڈ حکومت کی سپریم کورٹ فوس سے لڑائی بڑی خبر کوئی آرٹیکل وزیراعظم کو استستاہ نہیں دیتا عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ایمپورٹڈ حکومت کے گرد گھیرا مزید تنگ کل تک جو اسٹیبلشمنٹ کو دھنگیاں لگا رہے تھے آج عدالت نے ان کو رگڑا لگا دیا وزیراعظم شہباز شریف کا وکیل عدالت سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا یہ دو پارٹیوں کی لڑائی ہے اب بیش میں نہ آئے تو بہتر ہے املاور ہونے والی ہے ایسا کیا ہو گیا کہ نون لیگ کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے آئین کا کوئی آرٹیکل وزیراعظم کو استثناء نہیں دیتا ہم وہی کریں گے جو میرٹ پر ہوگا نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ناظرین ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ حکومت عدالت یا فوج کے ساتھ لڑائی کیوں چاہتی ہے عدالت میں حکومت کے جارہانہ مزاج کی اصل ریزن کیا ہے اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین جو ہمیں لائے ہیں وہ ہمیں نکالیں تو بہتر ہوگا خود نہیں جانا ہے امپورٹڈ حکومت نے آخری فیصلہ کر لیا جو آج ہمیں عدالت میں نظر بھی آیا نئی حکومت جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو حل ہونے سے رہا لیکن لڑائی کا آپشن موجود ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے عدالت اور فوج نے مل کر نواز شریف کو دوہزار سترہ میں نکالا مریم نواز نواز شریف اب اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اس کا مکمل پلان کیا ہے امپورٹڈ حکومت ختم تو ہونی ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ختم ہوگی نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے عدالت کے ساتھ یا فوج کے ساتھ لڑائی کے بعد ختم ہو شہباز خود نہیں جانا ہے فوج یا عدالت کے ساتھ لڑ کر جانا ہے جو ہمیں الیکشن میں فائدہ دے گا ناظرین سپریم کورٹ میں تحقیقات اداروں میں عالی شخصیات کے مداخلت پر اسخد نوٹس کی سامات ہوئی عدالت نے حکومت کو گردن سے پکڑ لیا شریفوں زرداریوں کو کیسز ختم کرنے کا پلان تو اڑا کر رکھ دیا گیا وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے کیس سے متعلق ایف آئی اے ریپورٹ پر بحث ہوئی تو عدالت نے ریمارکس دیئے کہ یہ ریپورٹ سے تاثر ملا ہے کہ کافی معاملات کو غیر سنجیدہ اقدامات سے کور کیا گیا عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ای سی ایل سے کن نون کے نام نکالے گئے رانہ سناولہ بڑی مشکل میں پھنس گئے آج عدالت کی کاربائی میں حکومت نے کیسے حملہ آور ہونی کی کوشش کی کاربائی کرنگ کیسے خطرناک موڑ پر ہوا ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں نون لیگ کرنا کیا چاہتی ہے راسین مریم نواز نے سماچی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹر پر لکھا کہ کیس کی سماد اس وقت اجانب ختم ہو گئی جب وزیراعظم کے وکیل عرفان قادر نے روزٹم پر آ کر کہا کہ ملک میں دو جماعتوں کی لڑائی ہے اور بظاہر عدالت ایک جماعت کے پیچھے ہے یعنی عدالت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہی ہے بینچ ارکان کے چہرے کے زاویے پہلے عجیب و غریب ہوئے اور بعد ازاں وہ اٹھ کر چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی لڑائی دوران سما جسٹس اجاز علیہ السن نے ریمارک سی کہ کیا آپ نے پروسیکیوٹرز کو یہ کہا کہ آپ پیش نہ ہوں آپ فارغ ہیں پروسیکیوٹر کو تبدیل کرنے کے لیے حقائق کو تور مرور کر پیش کیا گیا انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی بیماری کی وجہ سے تبدیل کیا گیا انویسٹیگیشن آفیسر تبدیل ہونے کے مہینے بعد بیمار ہوا بظاہر پروسیکیوٹرز ٹیم مقدمے کی کاروائی رکوانے کے لیے تبدیل کی گئی یہ وہ حقائق ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ابھی صبر کریں ہم ڈاکٹر رزوان کی موت کی طرف بھی آتے ہیں ناظرین چیف جسٹس نے رماغ سیئے کہ آرٹیکل 248 وزراء کو فوجداری کاروائی سے استثناء نہیں دیتا وفاقی وزراء کے خلاف فوجداری کاروائی چلتی رہنی چاہیے فوجداری نظام سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ناظرین کا تمام مقدمات کا ریکارڈ مکمل محفوظ ہے جسٹس اجازو الہسر نے رماغ سیئے کہ ایف آئی اے تفتیشی افسران کی تبدیلی کا ریکارڈ بھی مانگا تھا کیا ایف آئی اے مقدمات کا ریکارڈ محفوظ ہے ایڈیشنل اٹانی جنرل نے بتایا کہ ایف آئی اے کا تمام ریکارڈ محفوظ ہے عدالت نے حکم دیا کہ ریکارڈ محفوظ ہونے کا تحریری سرٹیفیکیٹ ڈی جی کی جانب سے جمع کر آئے ریکارڈ میں کمی پیشی ہوئی تو ڈی جی ایف آئی اے ذمہ دار ہوں گے جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا ریکارڈ کی سوفٹ کاپی بھی ہوتی ہے جس پر ایڈیشنل اٹانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ تحقیقاتی ادارے ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے ناظرین وزیراعظم کے وکیل عرفان قادر پیش ہوئے کہا کہ قانون اور ضمیر دونوں پر عدالت کو متمین کروں گا چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ سیاسی شخصیات کے حوالے سے تفصیل میں نہیں جائیں گے آپ نے کچھ کہنا ہے تو لکھ دے عدالت اپنی سوالات لکھ دے تو بہتر معاونت کر سکوں گا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ آپ کی معاونت کی ضرورت نہیں عدالت کسی انفرادی کیس کو نہیں بلکہ سسٹم کو دیکھ رہی ہے وکیل وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں دو سیاسی جماعتوں کے ماں بین کشیدگی چل رہی ہے دو پارٹیوں کی کشیدگی کے درمیان میں عدالت ہے ناظرین دورانے سماد جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استفسار کیا کہ ایسیل رولز میں ترمیم کے بعد نظرسانی کا طریقہ ہی ختم کیا گیا کابینہ ممبران کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہو اور رولز میں یہی ترمیم کے ہیں کیا یہ مفادات کے ٹکراؤں نہیں اٹانی جنرل نے عدالت سے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں کیا وہ ممبران کمیٹی اجلاس میں موجود تھے یا نہیں وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ایسیل رولز میں ترمیم کی تجویز دی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دی کہ آزم نظیر تارر جس شخص کے وکیل تھے اسی کو فائدہ پہنچ آیا گیا کیا طریقہ کار اپنا کر ایسیل رولز میں ترمیم کی گئی ایسیل رولز میں ترمیم کے طریقہ کار پر ریپورٹ دیں جس کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے ناظرین نونڈیگ کے پاس دو آپشنز ہیں کہ ایک وہ خود چلے جائیں یا دوسرا آپشن ان کو نکالا جائے اور وہ عوام کی ہم دردیاں رہے اگر آج اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے تو کال ایمپورٹٹ حکومت آپ کو نظر نہیں آئے گی کافلیک ایمکیو ایم باؤ پارٹی کو اگر آنکھ کا اشارہ بھی کیا تو وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے پہلا آپشن ہے کہ شہباز شریف اچھے بچوں کی طرح چلے جائیں فل امن و امان کے ساتھ خود اصمیت تحلیل کریں نئے الیکشن کا اعلان کریں لیکن ایسا لگ نہیں رہا خوشید شاہ نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ اگر فوج حکومت میں آنا چاہتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں مریم نواز بھی ایسے ہی باتیں کر چکی ہیں نواز شریف یہی چاہتے ہیں ایمپورٹٹ حکومت کے خلاف تحریک کے ادامات اماد پیش ہو یا کوئی پارٹی حکومت سے الادگی کا اعلان کرے اور حکومت اپنی اکثریت کھو دے اور گھر چلی جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نون لیگ اور اتحادی یہ بیانیاں لے کر عوام میں نکلیں گے کہ ہمیں نکالا گیا یہ بھی ایک آپشن موجود ہے کہ عدالتوں میں سخت روئیہ اختیار کیا جائے عدالتی شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے خلاف کوئی فیصلہ دے باپ بیٹے کو سزا ہو دونوں حکومتیں فارغ ہوں پھر یہ کہیں مجھے کیوں نکالا میرا قصور بتاؤ قصور تو سب کے سامنے ہے ویسے ناظرین نون لیگ کے پاس دو آپشنز ہیں کہ ایک وہ خود چلے جائیں یا دوسروں آپشن ان کو نکالا جائے اور وہ عوام کی ہم دردیاں رہیں اگر آج اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے تو کال ایمپورٹٹ حکومت آپ کو نظر نہیں آئیں گی کافلیک ایمکیو ایم باپارٹی کو اگر آنکھ کا اشارہ بھی کیا تو وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے پہلا آپشن ہے کہ شہباز شریف اچھے بچوں کی طرح چلے جائیں فل امن و امان کے ساتھ خود اصمیت تحلیل کریں نئے الیکشن کا اعلان کریں لیکن ایسا لگ نہیں رہا خوشید شاہ نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ اگر فوج حکومت میں آنا چاہتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں مریم نواز بھی ایسے ہی باتیں کر چکی ہیں نواز شریف یہی چاہتے ہیں ایمپورٹٹ حکومت کے خلاف تحریک کے ادامات اماد پیش ہو یا کوئی پارٹی حکومت سے الادگی کا اعلان کرے اور حکومت اپنی اکثریت کھو دے اور گھر چلی جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نون لیگ اور اتحادی یہ بیانیاں لے کر عوام میں نکلیں گے کہ ہمیں نکالا گیا یہ بھی ایک آپشن موجود ہے کہ عدالتوں میں سخت روئیہ اختیار کیا جائے عدالتی شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے خلاف کوئی فیصلہ دے باپ بیٹے کو سزا ہو دونوں حکومتیں فارغ ہوں پھر یہ کہیں مجھے کیوں نکالا میرا قصور بتاؤ قصور تو سب کے سامنے ہے ویسے ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں شکریہ